خوشی منانے کے لیے کبھی بھی ایک مسلمان کو مرد و عورت کو امیر غریب کو نوجوان اور بوڑے کو ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اتنے عظیم دن میں اتنے اہم دن میں اتنے بڑے دن میں آزادی کے نام پر تیہوار کے نام پر خوشی کے نام پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو وہ پار پار کریں دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحافظ اللہ اکبر وللہ حافظ اللہ رہبہ لا شریک لہا واشدو ان محمد عبده ورسوله يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا انتم مسلمون يا ایوہ الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون به والعرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا اسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومعطي اللہ ورسوله فقد فاز الفور عظیما اما بعد فا ان خیر الہديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر رمور مہدفاتها وكل مہدفة بدعا وكل بدات دلالة وكل دلالة في النار عوض باللہ من الشیطان الرجیم يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا انتم مسلمون واعتشموا بحب للہ جميعا ولا تفرقوا وازکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم عادان فالفوین قلوبكم فاسبعتم بنعمته اخوانا دینی بھائیو بجرگو عزیز نوجوانوں اسلامی ماں اور بہنوں پیاری بچوں آج یون فطر کا دن ہے آج عید الفطر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ عید کا دن یہ عبادت کا دن ہے عید کا دن عبادت کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی شکر کا دن ہے ہم سارے ایمان والوں کو سارے مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے عنایت کے ساتھ رمضان کی عطا اور بخشش کے ساتھ اس نے ہمیں شہد دی حالات دیئے ایسا معاہول دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہ عبادت کے مہینے کے رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد یہ عید آتی ہے تو در حقیقت یہ شکرانے کا دن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کریں کہ اس نے ہمیں ایسی توفیق دی تھی اس نے ہمیں روزے کی توفیق دی تھی قیام اللین کی توفیق دی تھی اس نے ہمیں تلاوتِ قرآن کی توفیق دی تھی اسی کی توفیق سے ہم کچھ خرچ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور صدقہ و خیرات کر سکیں اس مبارک مہینے کے خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آخری عشرے میں خوب بھرپور عبادتیں کی ہمارے جن بھائیوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے اپنی فیملی سے اپنے مشاغل اور کاروبار سے الگ تھلک کر کے اللہ کے گھروں میں اعتقاف کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا اور یکسو اپنے آپ کو کر لیا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی اور اللہ کی توفیق پر سارے ایسے نیکوں کاروں کو بے پناہ شکر کرنا چاہیے جنہوں نے قدر کی راتوں میں اعتقاف کر کے آخری عشرے کو آخری عشرے کو قدر کی رات کی تلاش کے لیے آخری عشرے کو انہوں نے جاگایا آباد رکھا عبادتیں کی اور آخری عشرے میں لیلت القدر کو پانے کے لیے جس کی عبادت جس کا مل جانا ایک ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے یہ سب میرے بھائیوں اللہ کے فضل اور توفیق سے ہوا ہے اس لیے اس عید کی مناسبت پر ہم سب کو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ہم اعتافرمائی تھی کہ ہم گناہگاروں کو اس مبارک مہینے میں بخش دیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا بڑا فضل ہم پر تھا کہ اس نے یہ مہینہ صرف اس لیے ہمیں اعتافرمایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری و بندگی کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اگلی زندگی اللہ سے آہد بند ہو کر کے فرمابرداری کی گزارے میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے یہ فضل ہے اللہ کا اسی لیے فرمایا گیا کہ جس نے اس عنام اور نعمت کو پا کر کے اس مقشش کا موقع اور چانس کو پا کر کے مہینہ گزر گیا اور اپنی مقشش اللہ تعالی سے نہیں کرا لی تو محروم ہو گیا اللہ تعالی نے اس طرح ہی نعمت میرے بھائیوں ہمیں اس نے عطا فرمائی تھی اس لیے یہ بہت بڑے شکرگزاری کی بات ہے اس لیے یہ شکرگزاری کا دن ہے یہ دن جو ہے عبادت کا دن ہے عبادت کے دن کو عبادت کے وقت کو عبادت کے عمل کو عبادت کے ماحول اور سوچ کے ساتھ انجام دینا چاہیے میرے بھائیوں جب مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ عید جو ہے یہ عام تیہوار نہیں ہے جیسے تیہواروں میں گلچھرے اڑائے جاتے ہیں تیہواروں میں آزادی کے ساتھ آدمی آزادانہ عمل کرتا ہے ساری پابندیوں کو توڑ دیتا ہے میرے بھائیوں ہمارا تیہوار اللہ تعالی نے جو دو عیدیں سالانہ میں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کے جس کو ان انفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو یہ تیہوار لوگوں کے چل رہے ہیں ان تیہواروں کے مقابل میں تمہیں اللہ تعالی نے دو عیدیں دی ہیں ان دو عیدوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید تمہارے لئے ان تیہواروں سے بہتر ہیں آپ دیکھئے دنیا میں تیہوار کس طرح منائے جاتے ہیں تیہواروں کا انداز اور چلن کیسا ہوتا ہے تیہواروں کی تہزیم اور کلچر کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دو عیدیں ہمیں دی ہیں سال میں ان دو عیدوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے دیکھئے ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم اپنا اپنے سارے گھر والوں کو چھوٹے بڑوں کو مردوں اور عورتوں کو لے کر کے کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں اسلام کی شیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی کبریائی کا غلغلہ بلند کرتے ہوئے اس کی توہید کا آوازہ بلند کرتے ہوئے میرے بھائیوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دو گانہ ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لیے یہ تیہوار عبادت ہے میرے بھائیوں عبادت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن قرار دیا یہ خوشیاں ہمارے لیے ہیں خوشیوں کے منانے کا آپ جانتے ہیں غمی منانے کا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک دستور ہے ایک ضابطہ ہے خوشی منانے کے لیے کبھی بھی ایک نسلمان کو مرد و عورت کو امیر غریب کو نوجوان اور موڑے کو ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اتنے عظیم دن میں اتنے اہم دن میں اتنے بڑے دن میں آزادی کے نام پر تیہوار کے نام پر خوشی کے نام پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو وہ پہار کر رہے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمات کو وہ پامال کر رہے آپ سوچئے ہم یہاں یتنی بڑی امتعداد میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑا بیان کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اور اسی طرح اجتماعیت کے مظاہرے کے لیے اسلام کی شعار کے اعلان کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد آج ہی کے دن اگر ہمارے بچے میلوں میں جائیں ہماری بچیاں میلوں میں جائیں ہماری عورتیں میلوں میں جائیں اور اسی طرح حرمات عید کے حرمتوں کو پامال کرنے والے اعمال کو کریں بلکل آزادہ نہ بے پرد ہو کر کے جائیں ہمارے نوجوان اس عید کے عظیم دن کو اس عید کے شکرانے کے دن کو اس عید کے کبریائی کے دن کو اور اس عبادت کے دن کو اگر حرام عامال میں استعمال کرتے ہو تو آپ سوچئے کہ کتنی حسرت کی اور کتنی افسوس کی بات ہے اس لیے میں یہ بات اپنے تمام یہاں جمع عیدار السلام کی اس عیدگاہ پر اور اس گراؤنڈ پر اپنے تمام بھائیوں سے بالخصوص اپنے نوجبانوں سے بالخصوص اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن عبادت کا دن ہے اللہ کی کبریائی کا دن ہے شیعار اسلام کے مظاہرے کا دن ہے آج کے دن اللہ کی حربتوں کو آپ رمضان کی اس مقدس مہینے کے گزرتے ہی اگر پامال کرتے ہیں برباد کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہم نے کیا پایا ہم نے کیا لیا ہم نے کون سا تقویٰ جبا کیا جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں ہماری تربیت کا ہماری ٹریننگ کا سسٹم ایسا رکھا تھا کہ حلال چیزوں کو ہم پر حرام کر رکھا تھا اور ہماری ٹریننگ کرائی حلال چیزوں کی پابندی کرا کر کے حلال اور مرہوب چیزوں سے بچ کر کے کہ تم حلال اور مرہوب چیزوں سے بچو تاکہ تمہاری زندگیوں میں حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے اگر ایک مرد کو اور ایک عورت کو ایک نوجوان کو ایک نوجوان بچیوں کو اگر رمضان سے یہ سبق نہیں ملا کہ ہم نے رمضان میں اللہ کے ہی حکم سے بھوکا رہنا قبول کیا پیاسا رہنا قبول کیا بیوی شوہر ایک دوسرے سے دور رہنا انہوں نے منظور کیا تو آپ یہ بتاؤ آج آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے حلال اور مرہوب چیزوں کو اللہ ہی کے حکم سے چھوڑا تو رمضان گزر جانے کے بعد اللہ ہی کے حکم سے ہم نے حرام چھوڑنے کا تہیہ کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں یہ سمجھا کہ ہم نے ٹریننگ لی ہے ہم نے تربیت لی ہے ہمارا ذہن بنا ہے اب ہمارے دماغ کا خلجان ختم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے حلال چیزوں کی پابندی اس لیے کرائی تھی کہ میرے بندوں کو حرام چیزوں سے پابندی کرانا نظریاتی اور عملی طور پر آسان ہو جائے میرا بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کے حکم سے جب ہم حلال چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ ہی کے حکم سے ہم حرام کیوں نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی حرام چیزوں سے بچنے والی زندگی بن جائے اس لیے تو روزہ فرض کیا اور روزہ میں حلال چیزوں سے تم کو پابند کیا میرے بھائیو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے میں آج کی اس استعمام عظیم استعمام آپ سے میں اسلام اور دین اور غیرتیں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غیرت کا حوالہ دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو دور رہو دور رہو ان حرام میلوں سے ان حرام اختلاف کی مجلسوں سے ان حرام مجلسوں سے اور ان مجلس سہرائیوں سے جو عید کا یہ کلچر تیہوار کے انداز کی بن چکے ہیں ہمارے ہاں روایتی تیہوار کا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائیو ہمارے ہاں عید کا تصور ہے اگر اس کا ترجمہ تیہوار کا ہوگا تو عبادت کا تصور دماغ میں آنا چاہیے اللہ کی بڑائی کا تصور دماغ میں آنا چاہیے اللہ کے حکم سے ایک میدان میں ہم پوری فیملی جمع ہوتے ہیں اس تصور کو ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کو جمع فرمائے گا ایسے ہی جمع کرے گا ہر چوٹا بڑا جوان پورا مرد و عورت سب ہوں گے سارا کمبہ قبیلہ ہوگا ساری انسانیت ہوگی میرے بھائیو اس سبق کا دن ہے اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے دن کو خوشی کا دن یقیناً ہے لیکن خوشی میں حرام حمل کا اعتقاب یہ جرم ہے اور عید ہی کے دن اس مبارک مہینے کے گزر جانے کے بعد ہی فوراً اس عظیم دن میں اگر حرمتیں پاوال ہوں تو آپ بتائیے جرم کتنا بڑا ہو جائے گا اور ایک بات میرے بھائیو اس موقع پر آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لئے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالی نے بتایا کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيْعَبُدُونَ اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے سارے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اے اللہ کے بندوں اے اللہ کی بندیوں اے اللہ کے نوجوان بندوں نوجوان اللہ کی بندیوں سوچو اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اور عبادت کہتے ہیں ہر اس عمل کو ہر اس بات کو ہر اس قول و عمل کو جس سے اللہ راضی ہو وہ بات کرو جس سے اللہ راضی ہو وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو اللہ تعالی نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ دنیا کے سارے وسائل سارے سورسز اللہ تعالی کی بندگی کے لیے یہ ذریعہ ہیں یہ ضرورت ہیں اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرو اسے ضرورت سمجھو اسے مقصد نہ سمجھو میرے بھائیوں اللہ تعالی نے دیکھی اپنے نبی سے اپنے نبی سے کہلواتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیے میرے نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی کہیے کہ میری زندگی میری نماز میری ساری عبادتیں اور قربانیاں میری زندگی اور موت سب اے اللہ تیرے لیے ہے اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اس اسٹماع میں میرے بھائیو اس عید کے دن ہمیں اس پیغام کو بہت مدبودی کے ساتھ لینا چاہیے اور یہ سوچ بہت مدبودی کے ساتھ میں مطلب عام کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہتے رہیں یہ عام کرتے رہیں کہ ہماری زندگی ہماری موت اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ جو جڑا ہوا ہے سب اللہ کے لیے ہے اسی طرح میرے بھائیو اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اسلام میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو نیکی ہم کریں اس پر ہم جمعے رہیں مداومت کریں لگے رہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہیں ایسا نہیں کی نیکی کیا چھوڑ دیا ایسا نہیں کی کبھی بندگی کیا چھوڑ دیا آپ بتائیے آپ فرائض کی ادائیگی میں رمضان میں اومد پڑے اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئے ماحول اور عوام میں عوام میں ایک روایت اور چلن کی بنیادوں پر لیکن آپ بتائیے کہ جس اللہ نے ہمارے اوپر رمضان ہی میں نہیں ہر شب و روز میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کر کے رکھی ہے آپ یہ بتائیے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے پوری پابندی سے تقریباً پنچ وقتہ نمازیں پڑھی آپ بتائیے کہ ان کے لیے کیا جواز کی وجہ ہے ان کے لیے کیا گنجائش ہے کیا یا ان کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ اگر رمضان گزر جانے کے بعد پھر وہ فرائط کے چھوڑنے والے بن جائے اس لیے آپ کو یہ نصیحت ہے آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ نے اور ہم نے خوب پابندی کی بالخصوص فرائط کی پابندی کی اے اللہ کے بندوں اللہ کی بندیوں نوجوانوں نوجوان بیٹیوں بہنوں اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نماز سے غافل نہ رہو فرض کی ہوئی عبادتوں سے غافل نہ رہو اگر ایسا کیا گیا تو یہ خطرناک ہوگا دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کو جو نفلی ہوتی تھی نفلی نفلی عبادتوں کو بھی آپ پابندی سے انجام دیتے تھے پابندی سے حدیث میں آتا ہے ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانٹینیوٹی کا عمل ہوتا تھا ہمیشگی اور استمرار سے ہوتا تھا تو ہم نیکی کے وہ کام جو نفلی عبادت کے طور پر کرتے ہیں اس میں ہمارے ہم دعوت ہو جی چاہیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ جیسے رمضان میں ہم نے قیام اللہ علیہ کیا تراویح پڑی یہ تحجد ہی ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہمیں اپنی زندگی میں سالہ سال اختیار کرنے کی توفیق دے میرے بھائیوں تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے اب بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لالچ ہے اور وہ عبادتیں جو نفلی ہیں ان پر مداعوبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس کو رغبت ہے میرے بھائیوں یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے اور اگر ہم نے فرائد چھوڑا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا مجرمانہ عمل ہے نماز چھوڑنا بل اتفاق پوری عمد کے کفر ہے کفر ہے آپ بتاؤ چھوٹے بڑے بتاؤ بزرگوں اور نوجوانوں بتاؤ بیٹیوں بہنوں اور ماں بتاؤ کہ کیا کبھی ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ نماز چھوڑنا کفر ہے کافروں جیسے عمل ہے اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جس نے نماز جان پوچھ کرتے چھوڑا وہ کافر ہو گیا آپ اس اسٹما میں اور سال کے اپنے بہت بڑے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے اس یعبی عید میں آپ اللہ تعالی سے احد کرو احد کرو یہاں احد کر کے اللہ سے جاؤ کہ جو فرائض ہیں نماز کے یا جو فرائض ہیں انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ یہ سمجھو گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عمل ترکِ صلاة نماز کا چھوڑنا کفر کا عمل ہے ہمارا کوئی نوجوان یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ اسے کہا جائے گا تم کفر کرتے ہو اللہ کا فضل ہے ہماری یہ غیرت ہے ہماری یہ غیرت ہے کہ ہم کفر سننا و برداس کرنا مطلب ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہو کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے اور ہم اس کفر کو قبول کریں تو میرے بھائیو یہ بہت افسوس کی بات ہے اس لئے پابندی کرو عبادتوں میں پابندی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو مردوں اور عورتوں امیروں غریبوں بڑھے جوانوں ولمہوں کی عوام ہو سب اللہ سے دھرو سب اللہ سے دھرو اور دھرتے رہو جیسے دھرنے کا تقویٰ کا طریقہ ہے یہاں تک کہ تم کو جب موت آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ڈیر پر مرو تقویٰ پر مرو سنت پر مرو اس لئے میرے بھائیوں اس کا احتمام ضروری ہے ایسے ہی سجتما کے دن یہ بتانا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کا عظیم سجتما ہو کہ دنیا میں ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں فتنے میرے بھائیوں فتنے پیدا رہتے ہیں کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں ہوتا اور ہم تو قریب آ رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے فتنوں میں مقتلع ہیں اور آپ یہ جانیں کہ فتنوں کی پہچان علماء کو ہوتی ہے فتنوں کی سب سے پہلے پہچان علماء کو ہوتی ہے علماء پہچانتے ہیں اس لئے کبھی بھی امت اور جمع فتنوں سے بچ نہیں سکتی اگر علماء کی رہنمائی اور علماء کی نشاندہی میں وہ فتنوں سے آگاہی حاصل نہیں کرے گی اور فتنوں کے تئی علماء کا جو موقف ہے وہ موقف نہیں بنائے گی اس لئے اس موقع پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نوجوان ہمارے عزیز ہمارے تعلیم یافتہ بچے ہمارے ایکسپرٹ بچے جو دین میں ایکسپرٹ نہیں ہیں جو دنیا میں ایکسپرٹ ہیں دنیا کی تعلیم میں ایکسپرٹ ہیں ہائر ایڈوکیشن کے ہیں لیکن یہ بتائیں وہ کیا وہ دین میں بھی ایکسپرٹ ہیں کیا وہ دین میں بھی ایکسپرٹ ہیں کیا وہ کتاب و سنت کے بھی ماہر ہیں کیا علماء کی رہنمائی سے آزاد ہو کر کہ اسلام اور حضمت اسلام اور پلندی اسلام کا وہ کام کر سکتے ہیں کبھی ایسا تصور رکھنا صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی اس طرح کے عامال جو ہماری عام یا ہمارے بالخصوص نوجوان انجاب دے گے جو علماء کے فتوے اور رہنمائی کے خلاف ہوگی تو فطرے آئے گا آپ جانتے ہیں فتنہ علماء فتنہ فتنے کو علماء پہلے پہچانتے ہیں اور عامباد میں پہچانتی ہے جب فتنہ اپنا کام کر جاتا ہے اپنی ہلاکتیں اور مسیبتیں اور تباہیاں پھیلا جاتا ہے تب جا کر کے عامباد کے سمجھ میں آتا ہے فتنہ تب جا کر کے نوجوانوں کے سمجھ میں آتا ہے فتنہ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو عمت اور جماعت کا سربراہ بنایا ہے اور جماعتوں کی زندگی اور جماعتی زندگی کو عزت کی تحفظ کی اور اسی طرح خیر و رحمت کی زندگی قرار دیا ہے اسی لئے کہا علماء سے الگ نہیں ہونا جماعتوں سے الگ نہیں ہونا ورنہ زلیل ہو جاؤ گے رسوہ ہو جاؤ گے میرے بھائیوں اس کا مقصد یہی ہے شریعت کا مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ جڑے رہو اپنے علماء سے علماء انبیاء کے وارث ہیں جس طرح کوئی امت کوئی قوم اپنی انبیاء کی مخالفت کر کے کامیاب نہیں ہوئی ایسے بھی کوئی قوم اور جماعت علماء کی مخالفت کر کے کامیاب نہیں ہوگی جو لوگ علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں شوشل میڈیا اور ذرائع جو بھی محسر ہیں ان کو اجتعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو یہ نادان ہے یا تو یہ کسی سادش کے شکار ہے نادانی جہالت ہے یہ جہالت میں مبتلا ہے یا تو کسی سادش کے شکار ہے سادشی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ امت کو علماء سے کارت دیا جائے علماء سے کارت دیا جائے تو دین اور سنتوں سے کارت دیا جائے اسی لئے جو لوگ علماء کا مزا کھڑاتے ہیں اللہ کی قسم دیکھا جاتا ہے کہ وہ سنتوں کا بھی مزا کھڑاتے ہیں وہ دین کا مزا کھڑاتے ہیں وہ داڑھی اور کرتے پیدھامے کا بھی مزا کھڑاتے ہیں وہ اسلام کی شیار کا مزا کھڑاتے ہیں وہ کوئی بھی ہو تجربے سے دیکھ لو جو علماء کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں دین کی عزتوں پر جو حملے کرتے ہیں مسئلہ محمدی کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے مسئلہ رسول کی خلاف باتیں کرنے والے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں میرے بھائیو یا تو فتنوں میں ہیں شرک کے یا تو فتنوں میں ہیں پیداتوں کے یا تو فتنوں میں ہیں تفرقوں کے یا تو فتنوں میں ہیں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر کے الگ تھلگ ہونے کے میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے ڈرو اس لیے یہ نصیحت ہے وہ نصیحت ہے جو اسلام کی پیارے نبی کی ہے میں اس کی تذکیر کرتا ہوں اس موقع پر جہاں ہم جمع ہیں اللہ کے فضل اور توفیق سے اس عبادت کے مقام پر اس خوشی کی امدین اور اس اللہ علیہ کی کبریائی اور شیار کے مظاہرے کی موقع پر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں بلخصوص اپنے نوجوانوں کو اگر اپنے علماء کے خلاف آپ نے کوئی موقع اور اسٹینڈ اپنایا ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ فطرے میں پڑ گئے وہ جہاد کا موقع ہو وہ حکومتوں کے تعلق سے کوئی پالیسی اور اسٹینڈ ہو یا وہ دوسری جماعتوں کے تعلق سے کوئی نظریہ اور کوئی کنسپٹ ہو اگر آپ نے قائم کیا اپنے علماء کے خلاف تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ فطروں میں مقتلع ہو گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو علماء کو ہدایت اور رہنمائی کا چرام بنایا ہے روشنی یہاں سے بھی لے گی ہدایت اور رہنمائی ان کے پیچھے چلنے میں حاصل ہوگی ان کی مخالفتوں میں کبھی بھی دین اور دنیا کا صحیح انجام نہیں ہو اس لیے علماء کہتے ہیں حکومتوں کے خلاف بغاوتیں نہ کرو ورنہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی علماء کے خلاف تم منا جاؤ ورنہ تمہارا دین برباد ہو جائے گا آپ پوچھئے ان سے جو علماء کے خلاف کام کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان کی زندگیاں ان سے پوچھئے تم کی ترے آزاد ہو اسلام سے تم کی ترے آزاد ہو اور جو لوگ دانستہ نہ دانستہ یہ غلطیاں کرتے ہیں وہ گریبان میں اپنے دھاک ہے کسی کی تعلق سے کوئی بات کہنا میرے بھائیوں اگر مقصد اور جذبہ نصیحت نہ ہو اپنے بھائی کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا نہ ہو تو یہ مجرمانہ آدل ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم جب اپنی کسی کھمی پر کسی کوتائی پر جب غور کرتے ہیں اپنے کسی بگاڑ پر جب غور کرتے ہیں تو ہم نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو آپ سب کو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ فرماتے تھے اُسی کو منفسی بے تقوی اللہ میں تمہیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ہمارے ہاتھوں سے علماء کی عزتیں برباد نہ ہو ہمارے بڑوں کی عزتیں برباد نہ ہو ہمارے چھوٹوں پر ظلم نہ ہو سکے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم اور ان کے آداب کی حرمتیں پامال نہ ہو اس کے لئے فکر منپنے کی ضرورت اسی طرح میرے بھائیو یہ ایک بات اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ فتنوں میں فتنوں میں آج بہت بڑا فتنہ زنا کا ہے بہت بڑا فتنہ سود کا ہے آپ اس کا امکار نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں زنا بہت بڑا سنگین جرب ہے بہت بڑا سنگین دینی اور سماجی ضرم ہے ایسے ہی سود بہت بڑا دینی سماجی اور اقتصادی جرم ہے آپ جانتے ہیں زنا جب آم ہوتا ہے کسی قوم میں سود جب آم ہوتا اور پکھایا جاتا ہے کسی قوم میں زنا زنا کا کوئی مایور تصور نہیں خطرناکی نہیں دل و جمعہ میں سود تو کھلونا بنا ہوا ہے جیسے کھلونا خریدہ برباد کیا کھلونا خریدہ اور نجوائی کیا میرے بھائیو ایسا ہماری زندگیوں میں زنا اور سود زنا انجوائے ہو گیا شادیاں کرنا نہیں چاہتے نوجوان ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں سب کی بات نہیں ہو سکتی جو اپنی آزانانہ ایاشی کی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں تم بتاؤ میرے نوجوانوں عزیزوں بتاؤ میری بیٹیوں اور بہنوں کبھی سوچا ہے مختلف قسم کی زندتیں نکپتیں پستیاں مرحوبیت اور شکست کی رات دن رونے کی بات کرنے والے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کیوں ہوا ایسا کیوں ہم پر مسلط ہے میرے بھائیو ہمیں ہر چیز کی ہمیں ہر چیز کی تعلیم اور ہر حالات میں رہنمائی اور ہر حالات کی اچھائی اور سنگینی میں دلیل موجود ہے ہمارے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بستی میں کسی بستی میں اگر زنا آیا سود خوری آئی تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کا عذاب حلال کرنی آپ نے ہوتا آپ بتاؤ اگر ہم یہ سمجھتے ہو کہ بہت سارے عذاب میں ہم مبتلاہ ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں زنا کتنا عام ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں سود خوری کتنی عام ہے میرے بھائیوں بچو سود سے بچو یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غزب کو وہ قوم پکارتی ہے کہ اللہ تو اپنا عذاب بھیجتے ہم پر جس قوم کے اندر زنا عام ہے زنا سے بچو زنا بدترین جرم ہے بدترین جرم ہے اور میرے بھائیوں اس سے ہلاکتیں آتی ہیں تباہی آتی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں ایک دوسرے کی حقوق اور عزتوں کا لحاظ رکھو رشتے داریوں کا لحاظ رکھو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کے لئے بڑی کوششیں کرتے ہیں لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو ہماری ساری کوششوں کو برباد کرنیتے ہیں اس میں ایک پہلو ہے رشتوں کو کاٹنا اپنے بھائیوں کی توہین کرنا میرے بھائیوں کبھی ہم سوچتے ہیں اس پہلو سے کہ رشتوں کی حفاظت رشتے داریوں کی قدر یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے بہت عظیم عمل ہے بہت عظیم عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جو مرد و عورت رشتے داریوں کو جوڑیں گے جب ٹوٹتے ہوں گے تو ان کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے میں اپنا رشتہ جوڑوں گا ان سے میں اپنا رشتہ جوڑوں گا یہاں یہاں یہ سارے ہم بھائی بہن جمع ہیں چوٹے بڑے جمع ہیں کیا ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے رشتہ خراب کرنے کا کوئی اقدام کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا رشتہ کٹ لے گا عام ہے رشتے تباہ ہیں بھائی بھائی کی رشتے نہیں والدین اورانت کی رشتے نہیں میاں بیوی کے صحیح رشتے نہیں عام طور پر یہ صورتحال ہے رشتے داریاں تباہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رشتے داریاں تباہ کرے گا اور کاٹے گا اس سے میں اپنا رشتہ کاٹ لوں گا اور جو جوڑے گا اس سے میں جوڑ لوں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوڑو رشتوں کو سنتوں کی حفاظت ضروری ہے سنتوں کو معقولی نہ سمجھیں ہاں میرے بھائیوں سنتیں ہماری زندگیوں میں مزاق بن گئی ہیں ہم طور پر سنتوں کی حفاظت کریں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے سنتوں کے خلاف ماحول سنتوں کے خلاف دانشورانہ انداز کی باتیں اور تحریکیں میرے بھائیوں فتنے ہیں یہ بہت بڑے فتنے ہیں ان سے بچائیں اور اسی طرح فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ میرے بھائیوں فتنوں میں بہت بڑا فتنہ یہ ہمارے مسلمانوں کے اختلافات ہیں آپ دیکھیں ہمارے اختلافات کی حالات کس رخ پر چلے گئے ہمارے امت میں اختلاف کرنے والے ان کے خلاف ان کے خلاف ساری تحمد تراشیاں کرتے ہیں جنہوں نے امت کے اتحاد کو سب سے زیادہ ترجیح دی سب سے زیادہ جنہوں نے امت کو اماموں کے نام پر بھائٹا بزرگوں کے نام پر بھائٹا بریلی اور دیوبند کے نام پر بھائٹا وہ ان کو تانہ دیتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو فتنہ کہتے ہیں جنہوں نے امت کو کتاب و سنت سے جوڑنے کا کام کیا آج بھی ان کا کام جاری ہے آج دیکھ لیے امت کی مسجدوں کو کس نام سے بھائٹا گیا امت کے مسلوں کو کس نام سے بھائٹا گیا امت کی عیدگاہوں کو کس نام سے باتا گیا ان مسلکوں کے نام سے باتا گیا جس کا سلف میں کوئی تصور نہیں تھا جس کا سلف میں میرے بھائیوں جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اسلام میں کفر کے بعد شرک کے بعد سب سے بترین عمل فرقہ واران عمل کو قرار دیا گیا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس موقع پر میں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو بچو دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو دیکھو آپ کیا کر رہے ہو کہ ان کی نسبت اور نام اور ان کی روایتوں پر امت کے بٹوارے کا تصل سلجاری کیے ہو اس لیے اور اگر اس کے باوجود بھی ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے تب بھی ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے وہ موقف یہ ہے کہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی بھائی ہیں اپنے اپنے مسئلے اپنے اپنے نظریے پر اگر آنے ہیں اور ہم پلٹ کر کے کتاب و سنت کی طرف جا کر کے سلف کے مسئلک کی طرف جا کر کے ان میں اصلاح نہیں کرتے تب بھی یہ بھائی بندی کا رشتہ مسلمان مسلمان بند کر کے رہے اس بات کا خیال ہمیشہ ملہوز رہنا چاہیے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کسی سے مناظرہ ہوا مناظرے کے بعد جب دونوں ملے جب ملے اور جس موضوع پر بات پر مناظرہ تھا اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلے ہم جس مسئلے پر مناظرہ کر رہے تھے متفق نہیں ہو سکے پھر بھی ہم آپس میں بھائی بھائی میرے بھائیوں اس بھائی بندے کی رشتے کو آپ ملہوز رکھو آپ ہی سب سے زیادہ روادار ہو الحمدللہ آپ ہی سب سے زیادہ پاسدار ہو اسلامی اخوت اور رشتے کے اور آپ ہی کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیرنے والوں سے ہی کہا ہے سنت پر چلنے والوں سے ہی کہا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمْيًّا اے ایمان والوں سچے ایمان والے تم اسی وقت ہوگے جب سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس لئے ہم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو تھامے رہیں اور آخیر میں میرے بھائیوں میں نصیحت کرتا ہوں خاص طور پر اپنی دینی مہو بہنوں کو کہ آپ اللہ سے ڈیرو آپ دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خواتین کو نصیحت فرمائی ہے گوفر سے ڈیر آیا ہے یعنی اپنے شوہر کی نافرمانی اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کی کیسی تلقین کی ہے اس لئے میدینی مہو بہنوں سے یہ کہوں گا یہ وسیعت کروں گا کہ اللہ سے ڈیرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ید کا خطبہ صحابے کرام نے دینے کے بعد اپنی صحابیات میں آتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ تم اللہ سے ڈیرو اللہ سے ڈیرو اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرو ایسے ہی سارے شوہروں کو نصیحت ہے کہ اپنی پیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں سارے اولاد کو نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ سے اللہ باپ کے مسئلے میں اللہ سے ڈریں کیونکہ جب حقوق تباہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہوتا ہے اور میرے بھائیوں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے روزے کو قبول فرمائے ہمارے قیام و سیام کو قبول فرمائے رب العالمین ہماری تلاوتوں کو ہمارے اپنے بھائیوں کے اپنے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے آخری عشرے کی عبادت کو قبول فرمائے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں جنہیں رمضان میں بخشی شاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے بہت ساری مشکلات میں اقتصادی ہمارے بہت سے بھائی مقتلع ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مالی مشکلات ان کے گھاٹے اور لخصان کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ انہیں نکالے ملک میں امن و امان ہم رکھیں ملک میں جن کے ہاتھوں میں اقتدار اور حکومتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے انہیں عدل و انصاف کی توفیق دے اور ہماری ذمہ داری جو ان کے تعلق سے ہے اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں اسلام کی روشنی میں علماء کی رہنمائی میں اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر اور اسی طرح آفیت کے ساتھ اللہ تعالی دین پر جمع رہنے کی توفیق دے اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی کی سنت پر رہیں اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو تیرے نبی کی سنت پر مسرکِ رسول پر ہو صلو اللہ علیہ وسلم اقول قولی کہ حضا مستغفر اللہ علیہ ورحمل سائر المسلمین وآخر دوانا عنہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لئے بل بٹن